اور اس سلسلے میں ایک واقعہ پیش کیا کہ حضرت شمعیل علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا توالوت اور اس زمانے کا ایک کافر تھا جھالوت لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ جھالوت نے ان سے بیت المقدس چین لیا تھا اسرائیلی انبیاء اور اولیاء لوگوں سے تو پیغمبر سے پہلے تو درخواست کی کہ ہمیں مقرر کرو کوئی تمندر اجیف جب توالوت مقرر ہوا تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک عام سا آدمی ہے صرف ایک مولوی ہے حق تعالیٰ نے کہا حسین جمیل ہے وزادہ بستتا فی العلم والجسم مجاہد کے لیے جو سمجھداری چاہیے جو صحت چاہیے اللہ نے وہ عطا فرمائی شنانچہ انہی کی نگرانی میں جہاد لڑا گیا اور جن لوگوں نے خلاف عدب نہر جاری سے رچ پچ کے پانی پیا وہ جہاد سے محروم ہوئے اور جو تھوڑے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین نصیب فرمایا وہ اس طرح کے حضرت شموئل کو حکم آیا کہ آپ کی قوم میں ایک بچہ ہے دعود اس کو لائے جائے حضرت دعود چھوٹے بچے تھے وہ لائے گئے انہوں نے مچوغنے میں وہ پتھر ڈالا کنکر اور پھینکا وہ سیدھ جالود کی آنک میں چلا گیا اور آنک اس کی بینگی ہوکے سکڑ کے نیچے گر گیا اور اللہ رب العالمین نے اس طرح اہل حق کو فتح دی بعد میں حضرت دعود علیہ السلام کو حضرت توالود جو بھنڈ رجیف نے بیٹی دی کہتے اسی سے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے جو بھنڈ رجیف